یقین کیسے پختہ ہو سکتا ہے یقین کا پختہ ہونا نہ کہ حضر سے ہوتا ہے یقین کی پختگی کو حالات کے مطابق جج نہ کرو اسے حالات سے الگ رکھو یہ نہ کہنا کہ یہ کام ہو گیا وہ کام ہو گیا اگر سارے کام ختم ہو جائیں اور جب دنیا اور دنیا کی ضرورتیں نہیں رہیں گی جب آپ کا آخری سان سدا ہو رہا ہوگا دنیا بھی ضرورتیں ختم ہو رہی ہوں گی اس وقت یقین کام آئے تھا تو آپ ابھی سے یقین کو اس انداز سے دیکھیں اور دنیا اور دنیا بھی ضرورتیں ختم کر دیں تو اگر یقین سے دنیاوی انداز کا سوال نہ کرو تو پھر یہ پختہ ہو جائے گا اس طرح سمجھو کہ جیسے تم دنیا سے مر چکے ہو جب آپ یہ سمجھ لیں کہ ہم دنیا سے مر چکے ہیں تو پھر آپ یقین کو کیسے کہیں گے کہ میرا یہ کام کر کیونکہ کام دنیاوی ہے تو دنیاوی عرض ہوئیں دنیاوی شکست اور دنیاوی حاصل دنیاوی محرومی دنیاوی پیسہ اور دنیاوی غریبی ان سب کو چھوڑ دو دنیاوی سکھ دکھ ساری نکال دو بس اپنی یقین کو اور پختہ کرو اور کہو کہ اب اللہ جو ہے ہمارا یقین ہے پھر آپ کا اللہ پر یقین جو ہے یہ پورے اجتماعات کے ساتھ آپ کو ملے گا اور کامیابی سے ملے گا آپ اس کو دنیاوی حالات سے نہ پرکھنے دنیاوی حالات کے تو آپ خود ہی باتشاہ دیں جو کچھ حاصل ہوتا ہے تو لیلو اور حاصل نہیں ہوتا تو چھپ کر جاؤ تو آپ بازار سے سودا خرید لو پیسے ہیں تو خرید لو نہیں ہیں تو پھر نہ خریدو اس میں دکت والی بات تو کوئی نہیں ہے اب یہ بحث نہ کرنا کہ لوگ کیا کر رہی ہیں یہ کیا حالات ہیں سیاست جب تک نہیں آتی جمہوریت جب تک نہیں آتی حالات ہی نہیں رہیں گے عقیدے والی انسان میں الجھاؤ نہیں ہوتا آپ اللہ کی طرف اگر سفر کر رہے ہیں اللہ کا بندہ بن کے سفر کر رہے ہیں تو چاہے جتنا الجھاؤ ہو مگر آپ کی نگاہ میں الجھاؤ نہیں ہونا چاہیے جو مالک ہے وہ بہتر جانتا ہے اور اگر تم مالک ہے تو پھر اپنی ملکیت ثابت کر مگر تیرے پاس تو ملکیت ہے ہی نہیں اور نہ تو ثابت کر سکتا ہے تو اپنی مجبوریوں میں فسا ہوا ہے اور مجبور جو ہے وہ مالک نہیں ہو سکتا اس لیے جو کچھ ہو رہا ہے تم اس کی پرواہ نہ کرو بلکہ تم اپنا سفر دائے کرو اگر کسی آدمی نے ظلم کر دیا ہے تو تم اس کو دیکھو کہ کیا تم اس کو دور کر سکتے ہو کر سکتے ہو تو کر لو دور نہیں کر سکتے تو اپنی مجبوریوں کو سامنے رکھتے ہوئے اسے آخرت کے لیے چھوڑ دوں محاسبے کے دو طریقے ہیں اللہ نے بتائی ہے ایک تو یہ کہ کچھ لوگوں کا یہاں محاسبہ ہو جاتا ہے اور باقی لوگوں کے لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ اس کا محاسبہ وہاں ہوگا اور انزیب نے کسی درویش کا سر قلم کروا دیا تھا درویش نے غصے میں اپنا سر آپ اٹھا لیا ہاتھ میں سر لے کر شاہی محجد دہلی کی سیوریاں چڑھنے لگیا اور پکارنے لگا انصاف انصاف اس کے پیر صاحب نے کہا جو انصاف تو مانگ رہا ہے اس کے لیے اللہ نے ایک الگ دن مقرر کر رکھا ہے ایک سپیشل دن اس کا نام قیامت ہے تو آج کیسے انصاف مانگ سکتا ہے تو یہ انصاف جو تو مانگ رہا ہے یہ قیامت کو ہونا ہے اللہ نے کچھ لوگوں کو پیسہ دے کے آزمایا اور کچھ کو غریبی دے کے آزمایا اس طرح اس کے لیے پیسہ الجھن ہے اسی طرح تیرے لیے غریبی الجھن ہے تو غریبی کو اگر قبول کر لے تو تیرے لیے یہی دولت ہے صرف پیسے کی بات نہیں ہے بلکہ ایمان کی بھی بات ہے میں پہلے سے بار بار بتا رہا ہوں کہ رزق صرف یہی نہیں ہے کہ جیب میں پیسہ ہو بلکہ رزق یہ بھی ہے کہ دل میں ایمان ہو آنکھ میں بینائی ہو آپ کا ایمان چمک جائے تو وہ بھی رزق ہے مگر آپ ایک رزق یعنی پیسے کے پیچھے چلتے جا رہی ہیں کہ صرف یہی آپ کی ہر بیماری کا علاج ہے مگر اللہ کو ماننے والا اللہ کو ہی مانتا جاتا ہے وہ تکلیف میں اللہ کے اور قریب ہو جاتا ہے دکھ میں اور قریب ہو جاتا ہے اور سکھ میں اور قریب ہو جاتا ہے تو اللہ کو ماننے والے ہر حال میں اللہ کو ماننے والے ہیں اور وہ کبھی اللہ سے دور نہیں ہوتے اور نام ماننے والا نتیجہ نکالتا رہتا ہے کہ یہ کیا ہے وہ کیا ہے تو اللہ کے راستے میں بحث نہیں ہے بحث جو ہے یہ وسوسے کا نتیجہ ہے اور وسوسہ جو ہے یہ یقین کی نفی ہے اور وسوسہ اگر آیا تو سمجھو کہ شیطان آ گیا اس لئے اپنے ایمان کو یقین کو اس وسوسے سے بچانا ہے اس کو بچانے کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ اپنے یقین کو حالات سے بے نیاز کر دو اور یقین کا ایک ایسا گواہ بنا لو اس کا یقین آپ سے بہتر ہو تو کسی اور کو ساتھ ملا لو اس لئے مل کے سفر کرتے ہیں لوگ کیونکہ اس سے یقین پختہ ہو جاتا ہے اور آپ دعا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ آپ کا یقین پختہ کرے یہ کہو کہ یا رب العالمین میرا یقین پختہ کر درود شریف کا سر سے پڑھنا چاہیے عقیدہ پختہ ہو جاتا ہے عقیدے میں پیسہ اور فانی اشیاں نہ شامل کرنا کیونکہ یہ تو جلنے والی چیزیں ہیں جو چل جائیں گی جو باقی رہنے والی اشیاں ہیں اور باقی رہنے والے اسماں ہیں ان کے ساتھ اگر آپ وابستہ ہو جائیں گے تب عقیدہ باقی رہے گا اور اگر فانی ہونے والی چیزیں ملاو گے تو آپ کا عقیدہ بھی فانا ہو جائے گا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ فانی ہونے والی کیا چیزیں ہیں یعنی فانا بقا کا پتہ ہونا چاہیے مثلا یہ کہ یہ ٹیبل جو ہے یہ فانی ہے اگر تم یہ کہو کہ میرا عقیدہ اس سے وابستہ ہے تو آخر کا عقیدہ ٹوٹ جائے گا جو ہر زمانے میں باقی رہتے ہیں تو آپ کا عقیدہ پختہ ہو جائے گا اگر آپ کا عقیدہ اس سے وابستہ ہے جو ہمیشہ رہتا ہے تو آپ کا عقیدہ پختہ ہے عقیدے کو تبدیل ہونے والے حالات کی ذک سے بچاؤں تو آپ کا عقیدہ پختہ ہوگا اس لئے یہاں یقین قائم ہو جاتا ہے یقین قائم کرنا اور اس کو محفوظ کرنا مشکل نہیں ہے یقین کی حفاظت ہی اصل میں ایمان کی حفاظت ہے یقین پیدا کر اے غافل کے مغلوبِ گمات تو ہے تو آئیے کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے ان محبوب لوگوں سے نسبت کا فیض دلائیں جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنی طرح سے عطا ہونے والے یقین کی دولتیں نازل فرمائیں آپ کا رابطہ ان بزرگوں سے کرائیں اللہ تعالیٰ آپ کو اس بے یقین دنیا کے اندر اس بدلتی ہوئی دنیا کے اندر اپنے یقین کا جراک جو ہے وہ جلتا ہوا رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں اللہ تعالیٰ اپنی ذات پر آپ کی یقین کو محفوظ کریں اور آپ کی ذات پر آپ کی یقین کو محفوظ کریں اللہ تعالیٰ نے آپ پر بڑی مہربانیاں کی ہیں جہاں کافر پیدا ہو رہا ہے وہاں آپ کو مومن پیدا کیا تو یہ پیدائشی طور پر اس زندگی میں آپ کے اوپر مہربانی ہے وہ اللہ تعالیٰ جو چھکریاں بناتا ہے اس اللہ نے آپ کو انسان بنایا ہے تو شکر عطا کرو اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر بڑی مہربانی کی ہے کہ جہاں کافروں کے لئے ایک عذاب مرتب ہو چکا ہے وہاں آپ کو مسلمان بنا کے اس عذاب سے بچا لیا تو یہ اللہ کی بڑی مہربانی ہے تو ان مہربانیوں کا شکر کیسے عطا کرنا ہے آپ اللہ تعالیٰ کو ہر حال میں یقین کے ساتھ ماننا اس لئے دیکھنا یہ ہے کہ آپ پر اللہ کی طرف سے آسانی کیا ہو رہی ہے آسانی صرف یہ ہے کہ حالات کو چھوڑ کر یقین کو قائم رکھو حالات کے ساتھ کبھی وابستہ نہ کرنا یقین کو حالات تیرے اپنے حالات ہیں اور یقین اس کی عطا ہے تو یقین کو محفوظ رکھو یقین کو محفوظ کرو ورنہ اگر تیرے حالات بہتر ہو جائیں بیس ہزار روپیہ فوری طور پر دے دیا جائیں تو پھر تم اپنا ایمان بیٹھ دو گے بس آپ یہ کہیں کہ میں ہر حال میں وہی ہوں قریب ہوں اس حال میں وہ مجھے لکھے بس اللہ ہی کا بن کے رہنا ہے تو آپ کا فیصلہ ہونا چاہیے جب تم اللہ کے بن کے رہ گئے تو پھر تم نے تو اللہ کو قابو کر لیا اب اللہ کیا کہے مقصد یہ ہے کہ آپ کے لئے ہر حال میں اللہ ہر بات میں اللہ غریبی میں اللہ امیری میں اللہ طولت میں اللہ سوتے میں اللہ رات کو اچاک کے اللہ بس اللہ ہی اللہ تو پھر اللہ ہی اللہ ہے اللہ ہی اللہ ہونا ہی اللہ ہی اللہ ہے اللہ ہو تو ہی تو اللہ ہو تو ہی تو تو اس طرح آپ کے لئے بہت آسانی پیدا ہو جائے گی آپ اپنے آپ کو قائم رکھیں تو دعا میری یہ ہے کہ جو والدین ہیں ان کو اولاد کے طرف سے سکھ نصیب ہو اور جو اولاد ہیں ان کو والدین کا فیض نصیب ہو والدین کے لئے ضروری ہے کہ اولاد کے لئے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو آسانی آتا فرمائے آسانی جب عطا ہوتی ہے تو اولاد پر ماں باپ کا مرتبہ آشکار ہو جاتا ہے تو آپ کے منافع جو ہے وہ آشکار ہو جائیں آپ کی اولاد پر اور آپ پر اولاد کی محبت نازل ہو یعنی ماں باپ پر جب ماں باپ کے دل سے اولاد کی محبت نکل جاتی ہے تو سمجھو اولاد بد قسمت ہو گئی کہ ان کے دل میں محبت نہیں رہ گئی اس لئے ماں باپ اولاد کو اس کے عمل سے جج نہ کریں اگر اولاد کا عامل غلط ہے تو بھی اسے محبت دیتے جانا اور بس دعا کرتے رہنا کہ یا رب العالمین ہماری اولاد کو آسان راستہ دے ان پر مہربانی فرمائے آمین یا رب العالمین اللہ تعالی ہمیں اپنے محبوبوں کے نقوش پاک کی خاطر ان کا فیض عطا فرمائے آمین یا رب العالمین اللہ تعالی آپ پر بہت آسانی عطا فرمائے آمین یا رب العالمین تو ایک دوسرے کے لئے یہ دعا کیا کریں کہ اللہ تعالی اپنا فضل فرمائے جو آپ کی عارضویں ہیں اور خواہشیں ہیں انہیں آپ دل میں رکھو اور دعا کرو یا رب العالمین حاضرین احمد اس کی دعا اور عارض و قبول فرمائے صلی اللہ تعالی على خیر خلقہی و نور عرشہی افضل الانبیاء والمرسلین حبیبنا و سیدنا و سندنا و شفینا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہی اجمائین آمین بی رحمتکا یا رحم الراحمین